جب حیاء اور موٹسن کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو تب ہوتی ہے میرپ کی پینٹری اور اسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں حیاء موٹسن اور مابیگا سب اسے دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک سے میرپ کہاں سے آگئی اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہے کتنے میں میرپ کا باپ آتا ہے اور میرپ کو گلے لگا کر ڈرونے لگ جاتا ہے اسے کہتا ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کہ مرنے سے پہلے میں تمہیں دیکھ ہوں تو میں دیکھے بغیر تو میں مل بھی نہیں سکتا میری بچی تم کہاں تھی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یہ کہتا ہے وہ میرپ کو گلے سے لگا لیتے ہیں موٹسن اور حیاء پریشان اور حیران ہو کر میرپ اور اس کی بیٹی کو دیکھ رہے ہو رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد میرپ کہاں سے آگئی اور کہاں تھی موٹسن تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا بس تو سکتے کی حالت میں ہوتا ہے میرپ کا باپ کہتا ہے کہ دیکھا بھاپی بیغم میں نے آپ کو کہا تھا نا میری میرپ باپس آئے گی اور وہ آج آگئی ہے اپنے گھر میں باپ بھی کر حیاء کہتی ہے تم پھر سے میلے خوشیں کھانے کے لیے آگئی انتر عویل کے ساتھ بھی تم کہاں سے آگئی یہاں پر اس کا باپ کہتا ہے یہ عویل کے ساتھ نہیں تھی کون میری میرپ میری ساتھ رہے گی کہ اس کے باپ پر گھر ہے ماں بے لھم یہ سوال کرتی ہے کہ میرپ نے دو سال میں سے کہاں تھی اس نے اتنا ع goddessا کہاں تھی اور یہ کس کی بیٹی ہے میرپ کہتا ہے یہ ایک متسنگ کی بیٹی میرپ پہ کی یہ باس سمکہ ہر بھی سفعت میں آجاتا ہے کہ یہ متسنگ کی بیٹی ہے متسنگ بھی اس کو گھنٹ سے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے متسنگ کے تل premières تو بھی شقین آجاتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے قیعت جیسے دیسے جاتے ہو جاتی ہے وہ کہتی کہ مرتسم تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے یہ جھوڑ گول رہی ہے یہ تو ریل کے ساتھ تھی مرتسم اسے ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا تم اس کی باتوں کا یقین نہ کر یہ بہت چھوٹی ہے یہ تو صرف میری کوششیں کھانے کے لیے آئی ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ صرف اس رکھے کے ساتھ تھی یہ جھوٹی ہے اور یہ بیٹی بھی مرتسم کی کیسے ہو سکتی ہے یہ اس کی بیٹی نہیں ہے جوڑ گول رہی ہے اور میرب میری بی بی ہے تم کون ہوتی ہو کوئی اس گھر سے نکال لے باری میری بی میرے ساتھ رہے گی میرب سے اب کوئی سوال نہیں کرے گا کہ میرب کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف اس جیسے فرق پڑتا ہے کہ میرب یہاں نہیں تھی اب میرب آ چکی ہے میرے لئے سب کچھ میرب ہے اور میرب سے اب کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرے گا اور یہ بیٹی بھی میری ہے سن لیے سب نے اب کوئی میرب کو پریشان نہیں کرے گا یہ بات کہہ کہ مجھے جسم میرب پہ قریب آتا ہے اور اپنی بیٹی کو بھور سے لکھتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے اور میرب کو بھی کندے سے پٹڑ کے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتا ہے خیاء تو بس بے بسی سے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ اس کے سارے گیم اسی پر ہی پلٹ گئی ہے وہ پھر بھی ناکام رہی اپنی پائش نہ پوری کر سکی میرب آج بھی اسے جیت چکی ہے اور جسم کو اس نے واپس لے لیا ہے اور آج تو اس کی بیٹی بھی ہیں اور وہ بلکل مار گئی ہے سب میرب کو مجھے جسم کے ساتھ چاہتا ہوا دیکھنے ہوتے ہیں میرب نیسل کو نے کمرے میں آنکھے بیٹھ کر سکتی ہے اور میرسل سو جاتی ہے مجھے جسم کمرے میں آتا ہے اور میرسل کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ میرب کو کہتا ہے کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں میرسل کے دین ہاں پھر وہ بیٹھ کر آ جاتا ہے اور میرسل سو جاتے ہاتھ دینے لگتا ہے وہ کہتا ہے کیا میں اسے ڈج کر سکتا ہوں مجھے دی ہاں پھر مجھے جسم کہتا ہے کیا میں اس کو بیٹھ کر سکتا ہوں میرے پیٹھ ہاں کر سکتا ہوں پھر وہ میرسل کو شکر سے بیٹھ کرتا ہے اور پھر اسے درہاں وہ میرسل کو دیکھتا رہتا ہے اور جی بیٹھ سے اور اسے کہتا ہے اس کا نام کیا ہے کہتی ہے کہ اس کا نام میرسل ہے مرتزم کہتا ہے کہ تو بہت بیاری ہے یہ کہہ کر اس کا ماتا چھون لیتا ہے اور میرب دیکھ دی رہتی ہے کہ آج میساپ اپنے باپ کے پاس ہے آج اپنے باپ کے سائٹ پلے ہے اب میساپ اپنے باپ کے سائٹ پلے پرورش کریں گے اور میں اپنے گھر ہوتا ہوں اپنے شور کے پاس وہ بہت متمائن ہوتی ہے کہ آج اس کی نئی زندگی کی شروع پتہ ہے ابھی مرتزم میساپ کو پیارداری رہا ہوتا ہے کہ ایک پیٹ کا ہوتا ہے اور مرتزم کہتا ہے کون ہے میرب دیکھتی ہے کہ اس کی دوست ہوتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اسے کہتی ہے باہر خان بیٹ کر رہا ہے اب ہمیں جا رہا ہے میرب اشارہ کرتی مرتزم کو کہ باہر چاہیں ان کو سی آف کر رہا ہے مرتزم کون میرب جاتے ہیں وہ خان کڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مرتزم صاحب کہ میں نے پہلے نہیں بتایا کہ مرتزم ہمارے پاس ہے اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں بہت زیادہ خوف سکتا تھا اور میرب نے بھی مجھے بنا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں حدث ملتا ہوں اس لئے میں بہت زیادہ خوف سکتا ہو کبھی میں آپ کو نہیں بتا سکا یہ میری غلطی ہے اس کی میں آپ سے ماں کی چاہتا ہوں لیکن میں مجبور تھا آپ مجھے میرب کی پرپ سے کوئی اجازت نہیں تھی میرب کھڑی میں سبرا رہی ہوتی ہے کھان اپنی جیب میں ہاتھ آتا ہے اور میرب کی وہ گول کی چین دیتا ہے جو میرب نے اسے دی ہوتی ہے اور وہ چین مرتزم کو واپس کر دیتا ہے کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ ایسے مکہ آئے کہ میں اسے بیچ چکتا تھا لیکن میں نے نہیں بیچا کیونکہ یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے اس لئے میں ایسے نہیں بیچا مرتزم کہتا ہے کہ تمہارا بہت شکریہ تمہیں میرب کا ساپ دیا اور تمہارے لئے اس گھر کے دراز میں ہمیشہ کھولے رہے زندگی میں میری کبھی بھی ضرورت ہو تم مجھے یاد کر لینا میں تمہارے مجھے کام آبا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مرتزم اور میرب انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مرتزم میرب کے قریب آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے صرف ایک سوال کرنا ہے کیا میں کر سکتا ہوں چلو سب کے سامنے کرتا ہوں میرب پہ تو یہ ٹھیک ہے چلو آؤ حیاء ماں بیگم کو کہتی ہے کہ کیا ماں بیگم اب میرا نکاح نہیں ہوگا ماں بیگم کہتی ہے تم نے پچھلے دس دفعہ مجھ سے پوچھ چکی ہو کہ اس بارے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مرتزم کی بیوی آ چکی ہے میرب اب وہی اس کی بیوی ہے تم نے جو اپنی زد کرنی تھی وہ تم نے کر لی ہے اتنے میں مرتزم اور میرب آ جاتے ہیں مرتزم کہتا ہے ہاں میرب تم بتاؤ جس رات تم یہاں سے جا رہی تھی کیا تمہیں یہاں سے کسی نے دیکھا تھا میرب پہلے تو چک ہوتی ہے پھر کہتی ہے ہاں حیاء نے دیکھا تھا مجھے حیاء ایک دم جھوٹی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے مرتزم یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ جھوٹی ہے میں نے تو اسے نہیں دیکھا یہ تو اس رڑکے کے ساتھ گئی تھی میں نے نہیں دیکھا اسے مرتزم حیاء کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے پھر کوئی سچ بتاؤ تم نے ایک دفعہ پہلے بھی چھوٹ بولا تھا اور مجھے غلط فہمی ہوئی تھی لیکن اب تم سچ بولو گی بتاؤ کیا اس رات تم نے میرب تو دیکھا تھا حیاء کو وہ رات یاد آنے لگ جاتی ہے جب ملازم نے کال کی تھی اور اس نے کال اٹھائی تھی اس نے کہا تھا بکھان کی بیدی یہاں سے جا رہی ہے ان کے ساتھ نہ گارڈ ہے نہ ڈرائیور وہ بلکل اکیلی نکل رہی ہیں وہ کال خیاء نے اٹین کی تھی یعنی کہ خیاء وہی پر موجود تھی اور یہ بات خیاء نے اب تک چھپائی ہوئی تھی خیاء اگرم سے چیپ اٹھ دیئے ہاں میں نے سب کچھ تمہاری محبت میں کیا میں وہی پڑھتی اور تسی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یہ سن کر ماں بیگم خصے میں آ جاتی ہیں اور چیخ کے کہتی ہیں کہ خیاء بی بی کا سمان کھاؤ اور اسے پیک کرو اب خیاء بی بی یہاں پر نہیں رہنگی وہ کاؤں جا رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مردسم کمرے میں آتا ہے کہ میسک سو رہی ہوتی ہے بیٹ پہ اور میرہ بیٹی ہوتی ہے اور وہ مرد اکتم سے کھڑی ہو جاتی ہے اور مردسم کو دیکھتی ہے کہ مردسم آج بھی سوفے پر سوتا ہے وہ یہ اپکے مردسم سے سوال کرتی ہے کیا تم آج بھی سوفے پر سوتے ہو کیا تم میرے بغیر یہیں پر سوتے رہتے تو گیتا ہاں میں یہیں پر ہی سوتا تھا کیونکہ میں تمہارے خیالوں میں رہتا تھا جیسے تم یہ کمرہ چھوڑ کے گئی تھی ویسے ہی ہیپن پھول پھر وہ میرہ بھو کہتا ہے کیا تم میرے پاس آکے بیٹھو گی اس کمرے کی ہر چیز بیسی ہے جیسے تم چھوڑ کے گئی میں تمہیں امیجن کرتا تھا پھر مردسم نیچے آکے بیٹھ جاتا ہے اور میرہ بھو کہتا ہے کہتا ہاں میرہ بھو کہتا ہے اب یہ نہیں میں تمہاری ہر بات کو معاف کرتی ہوں اور تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی بس تو مجھے یہ بتاؤ کیا تم میری ہر بات مانوں گے کہتا ہاں تمہاری ہر بات مانوں گا بس تمہیں میری ہی بات ماننی ہو گی میری ہی مرضی چلے گی مردسم پہ صرف میرہ کی مرضی چلے گی مرتو سے منتر ہی مسکراتا ہے اسے کہتا ہے بلکتہ زیادی میں مرتو سے مرکسن پر صرف میر还 کی ہی مرشی چلے گی جیسے تم کوئی ایسے ہی ہوگا میر还 اور مرتو سے رو بھی رہی ہوتے ہیں اور مسکراب بھی رہی ہوتے ہیں جسگر میں وہ میر還 کی طرف دیکھتے ہیں کہ میر College دونوں ماں باپ کو دیکھ کے مسکراب رہی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ آج مل رہے ہیں پھر میر还 اور مرتو سے کہتے ہیں کہ بس اب دونوں نہیں ہیں دونوں انٹرسٹر جہاں سے صاحب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم نئی زندگی شروع کر رہے بس اب ہم نے جینا ہے ایک نئی صبح کے ساتھ میرب اور مرتسن کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے میرب کا خواب تھا کہ وہ لوئر بنے وہ لوئر ہی بننے کے لئے تیار ہوتی ہے مرتسن کے ساتھ وہ آتی ہے اور ماں بیگم اسے دعائیں دیتی ہے آج میرب کا خواب بھی پورا ہو گیا مرتسن نے اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا میرب کا خواب تھا کہ وہ ایک اور بڑی ہوئے کریں اور یہ خواب مرتسن نے پورا کیا مرتسن اور ماں بیگم میرب کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مسکر آ رہے ہوتے ہیں ماں بیگم بہت خوش ہوتی ہے بیٹے کی زندگی پر کہ آج میرب اور مرتسن دونوں بہت خوش ہیں مرتسن اور میرب بھی دونوں انگلسل کے ساتھ خوش ہوتے ہیں یہ ہے ہیپی اینڈنگ اس ڈرامے کی اگر آپ کو یہ ڈرامہ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل بلاوز بھی کلک کر دیجئے گا